اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام ہے محمد اکمل اور میں ہوں آپ کا فزکس ٹیچر آج ہم پڑھیں گے انرجی اور دیکھیں گے کہ انرجی کی کتنی اقسام ہیں اور ان میں سے ہم آج کائنیٹک انرجی کو تفصیل سے پڑھیں گے اور اس کی ایک حسابی شکل بنائیں گے اور مسالوں کی مدد سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو چلتے ہیں گلاس بارڈ کی طرف جیدو سٹوڈنٹس ہم نے پڑھا یونٹ نمبر چھے ورک اور انرجی میں ورک کسے کہتے ہیں اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ انرجی کس کیوں کہتے ہیں اگر ہم روز مرہ زندگی میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کوئی بھی چیز جس میں ورک کرنے کی صلاحیت ہے تو اس میں انرجی موجود ہے جیسے کہ چلتی ہوئی ہوا جو ہے اس میں بھی ورک کرنے کی صلاحیت ہے جس سے ہم ونڈ مل چلا سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں انرجی موجود ہے اسی طرح سے بہتا ہوا جو پانی ہے اسے ہم وارٹر ٹربائن چلا سکتے ہیں لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پانی ہے جو حرکت کر رہا ہے اس میں بھی انرجی موجود ہے تو آئیے ہم سب سے پہلے انرجی کی تعریف کرتے ہیں انرجی کہتے کسے ہیں کسی جسم کے ورک کرنے کی صلاحیت کو انرجی کہتے ہیں یعنی کہ اگر کسی جسم میں ورک کرنے کی صلاحیت موجود ہے اسے ہم انرجی کہیں گے اب اگر کسی جسم میں ورک کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے تو ہم کہیں گے کہ اس میں انرجی زیادہ ہے اور اگر کسی جسم میں ورک کرنے کی صلاحیت کم ہے تو ہم کہیں گے کہ اس میں انرجی بھی کم ہے اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس انرجی کی بہت ساری اقسام ہیں جسے ہم روز مارا زندگی میں دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس mechanical energy, heat energy, sound energy, light energy, electrical energy, chemical energy اور nuclear energy شامل ہیں اور انرجی کی انقسام کو ایک دوسرے میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم mechanical energy کو استعمال کرتے ہوئے electrical energy پیدا کر سکتے ہیں اور اسی طرح Elektrical Energy کو استعمال کرتے ہوئے ہم Mechanical Energy Produce کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک ہوا جب وہ حرکت کر رہی ہوتی ہے تو اسے ہم Wind کہتے ہیں تو اگر ہوا چل رہی ہو تو ہم Wind Mill کو چلا سکتے ہیں اور اسے ہم Generator کو چلا کر Electricity پیدا کر سکتے ہیں اور اسی Electricity کو ہم موٹر میں استعمال کریں تو ہم اس کو Mechanical Work کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک مثال ہے جس میں ہم Mechanical Energy کو Electrical Energy اور Electrical Energy کو Mechanical Energy میں تبدیل کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ Mechanical Energy کیا ہے کسی بھی جسم میں اس کی حرکت یا اس کی پوزیشن کی وجہ سے جو انرجی ہوتی ہے اسے ہم Mechanical Energy کہتے ہیں اور ہمارے پاس Mechanical Energy کی دو اقسام ہیں Mechanical Energy کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلے ہمارے پاس ہے کائنائٹک اور دوسری اس کی جو ایک قسم ہے اسے ہم کہتے ہیں پوٹینشل جی جو سٹوڈنٹس Mechanical Energy کی دو اقسام ہیں ایک ہے کائنائٹک انرجی اور دوسری ہے پوٹینشل انرجی تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ کائنائٹک انرجی کیا ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی جسم حرکت کرتا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہوا جب حرکت کرتی ہے تو اسے ہم ونڈ میل کو چلا سکتے ہیں اسے الیکٹری سیٹی پیدا کی جا سکتی ہے پانی حرکت کرتا ہے اسے ہم ٹربائن کو چلا کے بجلی پیدا کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنائٹک انرجی وہ انرجی ہے جو کسی جسم میں اس کی حرکت کی وجہ سے پائی جاتی ہے اس کی تعریف کرتے ہیں کسی جسم میں اس کی موشن کے باعث پائی جانے والی انرجی کائنائٹک انرجی کہلاتی ہے اس کی تعریف سے واضح ہے کہ جب بھی کوئی جسم حرکت کر رہا ہو تو اس کے پاس جو انرجی ہوگی اسے ہم کائنائٹک انرجی کہیں گے چلیے اب ہم اس کے حسابی شکل کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم وضاحت دیکھتے ہیں اس کی حسابی شکل بنانے کے لیے ہم ایک ماس لیتے ہیں تو ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ماس M ہے اور وہ ویلوسٹی V سے حرکت کر رہا ہے یہ جسم کی مخالف سمت میں عمل کرنے والی فورس کی وجہ سے کچھ فاصلہ بھی تیہ کرتا ہے جسے ہم S کہہ سکتے ہیں اب وہ کچھ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد رک جاتا ہے اب وہ رکا کیوں کیونکہ اس کی مخالف سمت میں ہوا کی فورس بھی ہو سکتی ہے جسے ہم فرکشن کہتے ہیں یا اگر وہ جسم کسی سڑک کے اوپر چل رہا ہے تو وہ روڈ کی فرکشن بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ کسی بھی قسم کی فورس اور فرکشن کی وجہ سے ایک حرکت کرتا ہوا جسم رک جاتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ کائنیٹک انرجی کیا ہوتی ہے کسی جسم میں اس کی حرکت کی وجہ سے جو انرجی موجود ہوتی ہے اسے ہم کائنیٹک انرجی کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم حسابی شکل میں کس طرح سے لا سکتے ہیں چلی ہم نے جیسے فرز کیا کہ ایک ماس M ہے ٹھیک ہے اس کے پاس ویلوسٹی V ہے تو اگر ایک ماس حرکت کر رہا ہے اور اس نے فاصلہ بھی تیہ کیا ہے تو اس میں اس کا جو ورک ہوگا وہ کیا ہوگا F S جیسے کہ ہم ورک کے ٹوپک میں پڑا تھا کہ جو حسابی شکل ہے ورک کی وہ فورس اور فاصلے کے حاصلے ضرب کے برابر ہوتی ہے لہٰذا موشن کی وجہ سے جسم کیا گیا ورک کیا ہوگا F S اور جسم کی کائنیٹک انرجی کو ہم K E سے ظاہر کرتے ہیں دیکھیں جب جسم حرکت کر رہا ہے تو اس کے پاس کائنیٹک انرجی ہے جب وہ رک جائے گا اس کی انرجی ختم ہو جائے گی یعنی کہ ایک جسم تب تک حرکت کر سکتا ہے جب تک اس کے پاس کائنیٹک انرجی موجود ہے جیسے ہی انرجی ختم ہوگی جسم رک جائے گا یعنی کہ جسم کی کائنیٹک انرجی کس کے برابر ہوگی اس موشن کی وجہ سے جسم کا کیا گیا ورک کے برابر ہوگی لہٰذا کائنیٹک انرجی ہمارے پاس اس کیے گئے ورک کے برابر آ جائے گی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس 6.3 ہے یہ ہمارے پاس ایکویشن ہے 6 شارعہ 3 اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک جسم حرکت کر رہا ہے یعنی کہ اس کی انیشل ویلاؤسٹی ہمارے پاس موجود ہے ابتدائی ویلاؤسٹی وی آئی ہے اور اس کی فائنل ویلاؤسٹی وی ایف ہے جو کہ زیرو ہے کیونکہ جسم حرکت کرتے کرتے ایک مقام پہ جا کے رک جائے گا وہاں پہ اس کی ویلاؤسٹی کیا ہو جائے گی زیرو اب ہمیں پتہ ہے کہ نیوٹن کے لا کے مطابق فورس ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ماس اور ایکسلریشن کے حاصل زرب کے برابر ہوتی ہے اب یہاں سے اگر ہم ایکسلریشن نکال لیں تیئے ہمارے پاس آ جائے گی فورس اوور ماس اب یہاں پہ ہم نے ایکسلریشن کو مائنس میں لکھا ہے کیوں کیونکہ جسم حرکت کرتا ہوا رک رہا ہے یعنی کہ اس کی جو ایکسلریشن ہے وہ کم ہو رہی ہے یہ جو فورس اور فرکشن کی وجہ سے ہمارے پاس ایکسلریشن کیا ہو جائے گی مائنس میں آ جائے گی اب یہاں پہ ہم حرکت کی مساوات کو استعمال کریں گے دو اے ایس برابر ہے وی ایف کا مربع مائنس وی آئی کا مربع ہم نے دیکھا کہ ایکسلریشن ہم نے نکال لی ہے ایس وہ فاصلہ ہے جو میس ایم ویلوسٹی وی سے حرکت کرتے ہوئے تیہ کرے گا وی ایف ہمارے پاس وہ فائنل ویلوسٹی ہے جو کہ زیرو ہے جو جسم حرکت کرتے کرتے آخر کار رک جائے گا اور یہ وی آئی وہ ابتدائی ویلوسٹی ہے جس سے جسم نے حرکت شروع کی یہاں پہ ہم قیمتیں لگانے سے ایکسلریشن کی جو قیمت ہے وہ ہے مائنس ایف اوور ایم ایس برابر ہے ہمیں پتہ ہے کہ وی ایف کی جو ویلوسٹی ہے وہ کہا ہے زیرو کو جسم حرکت کرنے کے بعد رک جائے گا جب اس کی انرجی ختم ہو جائے گی اگر ہم یہاں پہ وی آئی کو سمپل وی کہہ لیں تو یہ ہمارے پاس وی کا سکیئر بن جائے گا یہاں سے اگر ہم دیکھیں اس ایم کو ہم اس مسابات کی دوسری جانب لے جائیں گے اور یہ ادھر جا کے وی کے مربع کے ضرب ہو جائے گا اور یہ جو دو ہے یہ مسابات کی دوسری طرف آ کے تقسیم ہو جائے گا ہم نے دیکھا کہ ایف ایس برابر ہے ایک بٹا دو ایم وی سکیئر کے اگر ہم دیکھیں اس ایکویشن چھ شر یا تین میں کائنیٹک انرجی کس کے برابر ہے ایف ایس کے اور ایف ایس کیا ہے وہ ورک ہے جو اس جسم نے رکنے سے پہلے کیا ہے تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کائنیٹک انرجی ہے یہ برابر ہے ایک بٹا دو ایم وی سکیئر کے جی تو سٹوئنٹس یہ ہمارے پاس کائنیٹک انرجی کے ایک حسابی شکل آگئی ہے کائنیٹک انرجی برابر ہے ایک بٹا دو ایم وی سکیئر کے چلیں ہم اس کو ایک ریویو کرتے ہیں ہم نے فرض کیا تھا ہمارے پاس ایک میس ایم ہے وہ ویلاؤسٹی وی سے حرکت کرتا ہے اور ایک فاصلہ ایس تیہ کرتا ہے اور فورس اور فرکشن کی وجہ سے وہ کچھ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد رک جاتا ہے اب جب اس کی انرجی ختم ہو جائے گی وہ وہی پہ رک جائے گا لہٰذا ہم نے کہا کہ جسم کی کائنیٹک انرجی برابر ہوگی اس جسم کے کیے گے ورک کے برابر یہاں سے ہم نے کہا کائنیٹک انرجی برابر ہے ف ایس کے جو کہ اس جسم کا کیا گیا ورک ہے پھر ہم نے مختلف صورتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کائنیٹک انرجی کے حسابی شکل نکال لی کائنیٹک انرجی برابر ہے ایک بٹا دو ایم وی سکیئر کے اب ہم اس حسابی شکل کو استعمال کرتے ہوئے اس مثال کو حل کرنے کی کوشش کریں جس میں کہا گیا ہے کہ ایک پتھر جس کا ماس 500 گرام ہے زمین سے 20 میٹر پر سیکنڈ کی ویلوسٹی سے ٹکراتا ہے زمین سے ٹکراتے وقت پتھر کی کائنیٹک انرجی کتنی ہوگی اب ہم دیکھتے ہمیں دیا کیا گیا ہے سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے ماس وہ ہے 500 گرام ہم اس کے یونٹ کلو گرام میں اگر ہم اسے کریں گے تو ہمیں 500 کو تقسیم کرنا پڑے گا 1000 سے اور یہ ہمارے پاس کیا جگا کلو گرام میں لہذا ہمارے پاس ماس کلو گرام میں آج 0.5 چھیک ہے اب ہم نے ہمارے پاس جو velocity دی گئی ہے وہ کیا ہے 20 meter per second ہم نے معلوم کیا کرنا ہے اس کی kinetic energy معلوم کرنی ہے جو اس زمین سے ٹکرانے سے پہلے ہوگی ہم نے پڑھا ہے کہ kinetic energy کی حسابی شکل کی ہے kinetic energy برابر ہے 1 2 m v جی mass ہمارے پاس کیا دیا گیا ہے 0 5 kg اور velocity ہمیں کیا دی گئی ہے 20 meter per second جی تو students ہم نے kinetic energy کے حسابی شکل کو استعمال کیا اس میں جو ہمیں قیمتیں دی گئی تھیں ان کا اندراج کیا ہمارے پاس value نکلے گی 1 2 0.5 kg اور یہ ہمارے پاس جو velocity ہے اس کا مربع ہے اس کے مربع کی جو ہمارے پاس قیمت آئے گی 20 400 200 کا حل کریں تو یہ ہمارے پاس آجے گا 100 joule جی جو students یہ 100 joule وہ energy ہے جو وہ جسم جب زمین سے ٹکرائے گا اس سے پہلے جو اس کی kinetic energy ہو گی 100 joule ہم نے kinetic energy unit جول ہی لکھا ہے جب ہم نے پڑا تھا جو energy ہے اس کا unit جول ہوتا ہے اور energy بھی جول ہی ہے کیوں کیونکہ energy work کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں لہٰذا جتنا work کرنے کی صلاحیت ہوگی اتنی ہی energy ہوگی یعنی کہ اگر جسم 100 جول work کر پاس کیا آج جول چلی ہم اس کا review لیتے ہیں آج ہم نے پڑا ہے ہم نے unit 6 work اور energy کا جو دوسرا topic ہے energy اس کی سب سے پہلے تعریف کی کسی جسم کے work کرنے کی صلاحیت کو energy کہتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ energy کسی بھی طرح ہو سکتی جیسے mechanical energy heat energy sound energy light electrical chemical اور nuclear energy ہم نے دیکھا کہ حرکت کرتا ہوا پانی بھی energy رکھتے ہے اور اس energy کو ہم kinetic energy کہتے ہیں اس energy کو استعمال کرتے ہوئے ہم turbine کو چلا کے electricity پیدا کر سکتے ہیں اور دوسری طرف ہوا جب چلتی ہے اسے wind دو اقسام ہیں ایک kinetic energy دوسری potential energy ہم نے دیکھا کہ kinetic energy کیا ہوتی ہے ہم نے اس کی تعریف کی کہ کسی جسم میں اس کی motion کے باعث پائی جانے والی energy کو kinetic energy کہتے ہیں پھر ہم نے اس کا ایک حسابی فارمولا بنایا ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک mass m ہے جو کہ velocity v سے حرکت کرتا ہے اور وہ کچھ فاصلہ s تیہ کرتا ہے اور اس کے بعد رک جاتا ہے ہم نے فرض کیا کہ کسی force of friction کی وجہ سے force of friction ہوا کی friction بھی ہو سکتی ہے وہ زمین کی friction بھی ہو سکتی ہے وہ ہم نے کہا کی kinetic energy برابر ہے اس کے کی گئے ورق کے پھر ہم نے ابتدائی velocity لی جو کہ v ہے final velocity جو کہ 0 ہے کیونکہ جسم حرکت کرنے کے بعد جب اس کی energy ختم ہوگی وہ رک جائے گا اور اس کی velocity 0 ہو جائے گی ہم نے newton کے قانون کے مطابق force برابر ہے m ایک acceleration کی قیمت نکال لی اور اس کے بعد حرکت کی مساوات کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے kinetic energy کی حسابی شکل نکال لی جسے ہم نے کہا kinetic energy برابر ہے 1 2 m v square کے اس کے بعد ہم نے اس فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے اس مثال کو حل کیا جس میں ہمارے پاس 500 گرام کا وزن تھا اسے ہم نے 20 meter پر second کی velocity سے حرکت کرتے ہوئے زمین سے ٹکرانا تھا اور اس ٹکراتے ہوئے اس کی جو energy تھی kinetic energy اس کی value معلوم کرنی تھی تو ہم نے یہ kinetic energy کے فارمولے کو استعمال کیا اور سارا حساب کر کے ہمارے پاس جو kinetic energy کا جواب نکلا ہے وہ ہے 100 جول جی تو سٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا کہ energy کیا ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا energy کی کون کون سی قسام ہے اور اس کے بعد ہم نے kinetic energy کو تفصیل سے پڑھا اس کی ایک موسیقی موسیقی